ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل گھر کی چیزوں کو کلین رکھنے کے لیے جے کلیننگ ٹپس جرور اپنائیں نمبر ایک باتھ روم میں جو آپ سپنج استعمال کرتے ہیں اس میں ڈیڈ سکن سابون کا جھاگ دھول آدھی رہ جاتی ہے اسے ساف کرنے کے لیے سپنج کو بلیچ میں پانچ منٹ کے لیے ڈبو دیں اور پانی سے دھولیں نمبر دو بہت سے لوگوں کے گھڑوں میں شاور والے ایڈیا میں پردے لگے ہوتے ہیں ان میں سابون شیمپو کے جھاگ کے داگ پر جاتے ہیں انہیں بھی سمیں سمیں پر ساف کرنا چاہیے انہیں دھونے کے لیے آپ واشنگ مشین کا پرچو کر سکتے ہیں نمبر تین دھونے والے کپڑوں کی ٹوکڑی کے اندر حصے اور کونے میں دھول اور پسینے سے نکلنے والے کٹانوں ہوتے ہیں اسے ساف کرنا جروری ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی ٹوکڑی ہے تو اسے ہر ہفتے کٹانوں ناشک وائپ جاں گھڑ پانی اور بیکنگ سوڈا سے ساف کریں اگر یہ کپڑے کی ہے تو اسے واشنگ مشین میں دھویا جا سکتا ہے نمبر چار فریچ کے پیچھے اور نیچے بھی صفائی کریں نمبر پانچ فریچ کو باہر سے بھی ساف رکھنا جروری ہے اسے تھنڈا رکھنے والے حیثے کو کپڑے سے ساف کریں اس کے لئے آپ پرانے برش کا پر جو کر سکتے ہیں ایسا سال میں دو یا تین بار کریں اس سے فریچ کی لائف بھی بڑھ چاہتی ہے نمبر چھے دیواروں پر دھول مٹی جمتی ہے اس لئے دیواروں کو وائپ کی مدد سے اچھے سے کلین کریں نمبر ساتھ مووتیاں دھول کو اپنی اور اکرشت کرتی ہیں اس طرح وہ گندی ہو سکتی ہیں انہیں ساف کرنے کے لئے پرانی نائلون کی چھراب کو سابون کے گرم پانی میں بھیگو کر انہیں پوچھیں نمبر آٹھ ہیر برش میں نہ سرک بال بلک دھول اور ڈینڈر فی چپ جاتے ہیں اس لئے انہیں پندرہ دن میں ساف کرنا ضروری ہے انہیں رات بھر بیکنگ سوٹا ملے گرم پانی میں ڈبو کر رکھیں اور بعد میں پانی سے ساف کر لیں نمبر نو ہینڈ بیک جو سارا دن آپ کیڑی کرتے ہیں وہ بہت سارے کٹانوں کے سمپڑک میں آتے ہیں فرش پر انہیں رکھنے سے بھی وہ گندے ہو جاتے ہیں انہیں ساف کرنے کے لئے وائپس یا پھر سابون کے پانی میں بھی یہ کپڑے کا پرجو کر سکتے ہیں اگر ٹپس اچھے لگے ہوں لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا جو نیو آئے ہیں جنہوں نے سسکرائب کر کے رکھا ہے ان کا میں دل سے دھنیاوات کرتی ہوں تھانکس مرحبا